دوستو دومز ڈیئی تھیوری کے مطابق دنیا 21 دسمبر 2012 میں ختم ہو جانے تھی لیکن اس تھیوری کے حقیقی ہونے سے متعلق کسی معروف سکالر یا ماہر نے تائید بھی نہیں کی تھی تہم دنیا میں ایسے افراد اب بھی موجود ہیں جو اس تھیوری کو حقیقت جانتے ہیں کہ اس کی تاریخ کے تائین میں کچھ غلطی ہوئی ہے اور پھر ایک نئی تاریخ یعنی یکم جنوری 2017 دے دی گی کہ اس دن دنیا ختم ہو جائے گی لیکن یہ بھی غلط ثابت ہوئی ان افراد کا کہنا تھا کہ 2017 میں مایان کلنڈر کے مطابق دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اس افواہ کا ماخص پانچ ہزار سالہ قدیم تہذیب مایائی تہذیب ہے مایائی تہذیب کو ترقی یافتہ دور و تہذیب کا درجہ دیا جاتا ہے یہ تہذیب پانچ ہزار سال پہلے جنوبی امریکہ، وسطی امریکہ اور موجودہ میکسیکو میں پھیلی ہوئی تھی مایائی تہذیب کا راج تیرہ سو قبل از مسیح سے تین سو تک کے درمیانی عرشے میں تھا مایائی لوگوں تہذیب پانچ لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے تھے یہ تہم پرست لوگ تھے کیونکہ یہ سورج، زمین، بارش، آگ اور پانی کو دیوتا کا درجہ دیتے تھے اور یہاں آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے مزید بتاتے چلیں کہ یہ مایائی مفکرین ہی تھے جنہوں نے سال کو کچھ دنوں کے فرق سے تین سو پینسٹھ دنوں میں تقسیم کیا تھا یوں یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کا فلکیاتی علم اور تخیل کافی وسیع الخیال تھا وہ سورج چاند کی گردش پر سیر حاصل معلومات رکھتے تھے اور اسی دور سے منسلک ایک کلینڈر سے تباہی و بربادی کے نتائج اخذ کیے گئے یاد رہے کہ مایان تہذیب کے کلینڈر میں دوہزار بارہ کا آخری مہینہ دسمبر صرف اکیس دنوں پر مشتمل ہے یعنی کلینڈر میں اکیس دسمبر کے بعد بقیہ دنوں کی کوئی تاریخ موجود نہیں لیکن پھر اس کے حوالے سے ایک نئی تاریخ دے دی گئے یعنی یکم جنوری دوہزار سترہ جو کہ ایک مرتبہ پھر غلط ثابت ہوئی دوستو اگر آپ میری رائے پوچھیں تو یہ بالکل بے بنیاد ہے اس کا حقیقت سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں کیونکہ ہمارے جان سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں جن میں سے بہت سی نشانیاں علامات سغرہ یعنی چھوٹی نشانیاں ہیں اور کچھ علامات قبرہ یعنی بڑی نشانیاں ہیں علامات سغرہ میں سے تو بہت ساری وقوع پذیر ہو چکی ہیں جبکہ علامات قبرہ کا ظہور ابھی باقی ہے ان علامات قیامت میں سے کچھ مختصرن یہ ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دار فانی سے پردہ فرمانا بیت المقدس کا فتح ہو جانا ایک عام وبا تاؤن کا ہونا یہ دو نشانیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئیں مال کا زیادہ ہونا یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا ایک فتنہ جو عرب کے گھر میں داخل ہوگا یہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کا سبب تھا مسلمان اور نصارہ میں صلح ہوگی اور پھر نصارہ غدر کریں گے علم اٹھ جائے گا جہالت بڑھ جائے گی زنا اور شراب کھوری کی بہت کسرت ہوگی عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے جھوٹ بولنا کسرت سے ہوگا بڑے بڑے کام نہ اہلوں کے سپرد ہوں گے بے علم اور کم علم لوگ پیشوا بن جائیں گے کم درجے کے لوگ بڑی بڑی اونچی امارتیں بنائیں گے لوگ مصیبتوں کی وجہ سے موت کی آرزو کریں گے سردار لوگ مال غنیمت کو اپنا حصہ سمجھیں گے امانت میں خیانت بڑھ جائیں گے زکاة دینے کو جرمانہ سمجھیں گے علم دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان پر سختیاں کریں گے مرد عورت کا فرما بردار اور ماں باپ کا نافرمان ہوگا اور دوست کو نزدیک اور باپ کو دور کرے گا مسجدوں میں لوگ شور کریں گے فاسق لوگ قوم کے سردار ہوں گے اور زیل لوگ قوم کے زامن ہوں گے بدی کے خوف سے شریر آدمی کی تازیم کی جائے گی باجے اعلانیاں ہوں گے گانے بجانے اور ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے گی امت کے پچھلے لوگ پہلے بزرگوں پر لانت کریں گے سرخاندھی زلزلے زمین میں دھنسنا صورتیں بدل جانا اور پتھر برسنا وغیرہ دیگر علامات ظاہر ہوں گی اور اس طرح پیدر پہ آئیں گی جس طرح دھاگہ ٹوٹ کر تسبیح کے دانیں گرتے ہیں مختصر یہ کہ اچھے کام اٹھتے جائیں گے اور برے کاموں اور گناہوں کی کسرت ہوتی جائیں گی نصارہ تمام ملکوں پر چھا جائیں گے مسلمانوں میں بڑی حل چل مجھ جائے گی اور گھبرا کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں مدینہ منورہ آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام مکہ چلے جائیں گے پاس اور علامات بھی ہوں گی مثلا درندے اور جانور آدمی سے کلام کریں گے کوڑے پر ڈالی ہوئی جوتی کا تسمہ کلام کرے گا اور آدمی کو اس کے گھر کے بھید بتائے گا بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی وقت میں برکت نہ ہوگی سال مہینے کی مانند اور مہینہ ہفتے کی اور ہفتہ دن کی مانند ہوگا اور دن ایسا ہو جائے گا جیسا کہ کسی چیز کو آگ لگی اور جلدی بھڑک کر ختم ہو گئی ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی مال کی کسرت ہوگی نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے اس وقت تک تیس بڑے دجال ہوں گے وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ نبوت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے ان میں سے بعض گزر چکی ہیں مثلا مسیلمہ گذاب طلا بن خولید اسود انسی سجا عورت جو کہ بعد میں اسلام لے آئی وغیرہ ہم اور جو واقع ہیں ضرور ہوں گے اور بھی بہت سی علامات حدیثوں میں آئی ہیں جیسے کہ مدینہ کی ویرانی خانہ کعبہ کو ڈھانے جیسے دلخراش واقعات بھی وقوع پذیر ہوں گے خواتینوں حضرات اسی طرح بڑی نشانیوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور تجال اور یاجوج ماجوج کا خروج اور دبت الارز کا ظاہر ہونا وغیرہ شامل ہیں اب ان میں سے ہر نشانی کی اپنی تفصیل ہے ناظرین کرام ان نشانیوں میں سے علامات سغرہ میں سے بہت کچھ وقوع پذیر ہو چکا ہے جبکہ بڑی نشانیوں کا ظہور ابھی باقی ہے میں نے بعض اسلامی کتب میں ایک عالم دین کا قول پڑا تھا انہوں نے علم ریاضی قرآن کی قیامت والی آیات اور قیامت والی احادیث سے کچھ حساب لگایا ہے ویسے بھی قرآن میں ہر بات کا علم موجود ہے لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے بہرحال ان کے حساب کے مطابق انیس سو ہجری میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہوگی اور وہ تریسٹ برس دنیا میں رہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی زندگی میں ہی آسمان سے تشریف لائیں گے اور وہ بھی چالیس سال اس دنیا میں زندہ رہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ میں مدفن ہوں گے اس کے بعد قیامت بالکل قریب ہوگی یعنی اس حساب کے مطابق ابھی چودہ سو اٹیس سنہ ہجری چل رہا ہے اس حساب سے تقریباً چار سو چونسٹھ سال بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس کے بعد تریسٹھ سالہ ان کی زندگی اور پھر کچھ علامات قیامت کا ظہور ہوگا اور پھر کہیں جا کر قیامت قائم ہوگی واللہ تعالیٰ علم جبکہ حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ لوگ قیامت کے ذکر سے بالکل غافل ہو چکے ہوں گے تب قیامت قائم کر دی جائیں گے بہرحال قیامت کی صحیح تاریخ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کی تاریخ بھی بتا دی گئی تھی جیسے دس محرم جمعہ کا دن اور مہینہ بتا دیا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عام لوگوں کو بتانے سے منع فرما دیا تھا کہ یہ اسرارِ الٰہی میں سے ایک راز ہے بے شک اللہ ہی کے سارے علم اور خزانے ہیں جس کو جتنا چاہے عطا کرے کہ اکل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ